انسان غلطی کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں کرتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی بیلڈنگز اور ہر میگا کنسٹرکشن پروجیکٹ بغیر کسی مسٹیک کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو آپ غلط ہیں آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کی قیمت جن کی لاغت بلینز آف ڈالرز میں چلی گئی ان چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے کنسٹرکشن ورک کئی کئی سالوں تک رکا رہا اور کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نیو یوک شہر کے اندر ایک بلندو بالا بیلڈنگ دوسری بیلڈنگز کی اوپر گرتے گرتے بچی یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے سو اسے اینڈ تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں 20 فینچرٹ سٹریٹ سے لندن میں موجود اس کمرشل سکائیسکریپر کو 20 فینچرٹ سٹریٹ کا نام اس کے اڈریس کی وجہ سے دیا گیا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بلڈنگ ہانگ کانگ کی ایک مینیفیکچرنگ کمپنی لی کمکی کو 1.8 بلین ڈالرز کے اوز بیچ دی گئی یوکے کے اندر کسی بھی سنگل بلڈنگ کی یہ سب سے ہائیسٹ اور ریکڈ پرائز تھی اور ان فیکٹ ابھی بھی ہے 2014 میں جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو لوگوں نے سب سے پہلے اسے ووکی ٹوکی بلڈنگ کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس بلڈنگ کی شیپ کسی ووکی ٹوکی کی شیپ سے ملتی ہے اس کے بعد اس بلڈنگ کو گریٹ برٹن کی سب سے زیادہ بدصورت نظر آنے والی بلڈنگ کا ٹائٹل بھی دے دیا گیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی شکل و صورت اس کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں بنی اس بلڈنگ کا سب سے بڑا مسئلہ بنا اس کے شیشے بلڈنگ کی پلاننگ ٹیم نے اس کو ایک کرو شیپ دی اور اس کرو شیپ کے اندر شیشے لگا دیے گئے اور پرابلم یہ بنی کہ اس بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے جب دھوپ ان شیشوں کی اوپر پڑتی ہے تو یہ دھوپ شے گناہ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے موجود گھروں اور روڈز کی اوپر جا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے ان ریفلیکٹڈ سن ریز کی وجہ سے روڈز کی اوپر موجود گاڑیوں کے پارٹس بھگل گئے اور تو روڈز کی اوپر کریکس بھی پڑنا شروع ہو گئے ایک نیوز چینل کے ریپورٹر نے تو اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر کڑی دھوپ کے اندر ان ریفلیکٹڈ سن ریز کی مدد سے انڈا تک فرائی کر دیا اس بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ رافائیل وینیولی کے مطابق اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ بلڈنگ کے شیشوں کے اوپر سن شیڈ کو انسٹال کیا گیا اب مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن بلڈنگ کے مالکان کو چودہ ملین ڈالرز کا ایکسٹرا خرچہ برداشت کرنا پڑا اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلڈنگ کے مالکان کو یہ ایکسٹرا پیسے بلڈنگ کے آرکیٹیکچرر رافائیل وینیولی سے لینے چاہیے تھے ساری غلطی اس کی ہے آپ دوست اس کے بارے میں کیا کہتے ہو مجھے اپنا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا نیکسٹ نمبر پر ہے جدہ ٹاور یہ ٹاور سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر انڈر کنسٹرکشن ہے اپیرنٹلی اس ٹاور نے دنیا کا وہ پہلا ٹاور بننا تھا کہ جس کی ہائٹ ایک کلومیٹر سے زیادہ ہو اس ٹاور کی کنسٹرکشن سال دوہزار تیرہ میں شروع ہوئی اور اندازہ یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا ٹاور سال دوہزار اٹھارہ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس ٹاور کی کنسٹرکشن جاری تھی کہ سعودی شاہی خاندان کے اندر بغاوت شروع ہو گئی اس بغاوت کی وجہ سے ٹاور کی اوپر کنسٹرکشن کا کام بھی رک گیا اس وقت تک اس ٹاور کا صرف ون تھرڈ حصہ تیار کیا گیا ہے اس تیار شدہ حصے کی ٹوٹل ہائٹ ہے 252 میٹرز یعنی کہ 826 فیٹ اس ٹاور کی کنسٹرکشن کا کام ابھی تک رکا ہوا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ کووڈ بھی ہے اگر کسی بھی وجہ سے یہ ٹاور کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس ٹاور کو کنسٹرکٹ کرنے والی کمپنیز کو ایک بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا یہ صرف ایک اندازہ ہے یہ نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ نمبر پر ہے سٹوٹگارٹ ٹونٹی ون ٹوٹگارٹ ٹونٹی ون جرمنی کے اندر موجود ایک میگا ریلوے پروجیکٹ ہے یہ بیلڈنگ شاید جرمنی کے اندر موجود سب سے انٹرسٹنگ کنسٹرکشن سائٹ ہے اس پورے کے پورے ٹرین سٹیشن کو 90 ڈگریز کی ایک روٹیشن دینی تھی حکومت کا پلان تھا اس ٹرین سٹیشن کو ٹرانزٹ سٹیشن کے اندر ٹرانسفارم کر دیا جائے سال 2010 میں اس میگا پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا آگاز ہوا اس وقت اندازہ یہ لگایا گیا تھا کہ اس پورے کے پورے میگا پروجیکٹ کے اوپر 5.4 بلین ڈالرز کا خرچ آئے گا اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ سال 2019 تک کمپلیٹ ہو کر ایکٹیو ہو جائے گا اس ٹرانزٹ سٹیشن کو بنانے والی کنسٹرکشن کمپنی ان دونوں ہی گولز کو پورا کرنے میں پورے طریقے سے فیل ہو گئی اب اس وقت اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین سٹیشن سال 2025 کے انڈ کے اوپر جا کر کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ 6 سال کے ڈیلے کے بعد اس کے علاوہ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ جب یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر لگنے والا ٹوٹل پیسہ بنے گا 12 بلین ڈالرز انیشل ایسٹیمیشن کے ڈبل سے بھی زیادہ اس ٹرین سٹیشن کو بناتے وقت کبھی ٹرنلز کا مسئلہ بن گیا تو کبھی وائل لائف کو سیو کرنے کا اس طرح کے اور کئی چھوٹے چھوٹے مسائل سامنے آنے کی وجہ سے یہ ٹرین سٹیشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا گئیزا ریلی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ساتھ وہسم کے نام سے ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے پلیز اسے ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپچن میں بھی مل جائے گا اور ٹاپ کومنٹ کے اندر بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور نوٹیفکیشنز میں آل پر ضرور کلک کیجئے گا نیکسٹ نمبر پر ہے سیٹی گروپ سینٹر یہ بلڈنگ میڈ ٹاؤن مینہیٹن نیو یورک کے اندر تعمیر کی گئی یہ بلڈنگ دو سو اسی میٹرز یعنی کہ نو سو اٹھارہ فٹ اونچی ہے اس بلڈنگ کا سب سے عجیب و غریب یا سب سے الگ فیچر یہ ہے کہ یہ چار پلرز چار مناروں کے زور کے اوپر کھڑی ہے ہر منار تھرٹی فور میٹرز یعنی کہ ایک سو گیارہ فٹ اونچا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اس بلڈنگ کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس کی سٹیبلیٹی داؤ پر لگ چکی ہے یہ بلڈنگ زیادہ لمبے عرصے تک تیز ہواوں کا پریشر برداشت نہیں کر پائے گی سیول انجینئرز اور آرکیٹیکچرز نے اس بلڈنگ کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر سکتی ہے اب اس بلڈنگ کی بیس اس طرح کی بنائی گئی تھی کہ یہ بلڈنگ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں گر سکتی تھی بلکہ یہ بلڈنگ جب بھی گرتی تو سائیڈ ویز گرتی یعنی کہ دوسری بلڈنگ کے اوپر اور اس سے کریئٹ ہوتا یعنی کہ یہ بلڈنگ کسی ذات والے سکائیسکریپر کے اوپر گرتی دوسری بلڈنگ کسی تیسری بلڈنگ کے اوپر تیسری کسی چوتھی کے اوپر اور پھر یہ سلسلہ چل پڑتا اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اس بلڈنگ کے اندر نئے بولٹڈ جائنٹس کو انسٹال کیا گیا ان ایڈیشنل جائنٹس کے لگنے کے بعد یہ بلڈنگ گرنے سے سیف ہو گئی لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ برلین برینڈن برگ ائرپورٹ یہ کنسٹرکشن پروجیکٹ جرمنی کے اندر موجود ہے اور یہ شروع ہوا سال دو ہزار چھے میں اس پروجیکٹ کے بارے میں انیشل ایسٹیمیشن یہ تھی کہ یہ سال دو ہزار گیارہ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس پورے میگا پروجیکٹ کے اوپر ٹوٹل خرچہ آئے گا ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالرز کا یہ کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی ڈیلے ہونا شروع ہو گیا اور اس کی ایک اہم وجہ بنی کرپشن اس کے علاوہ اس ائرپورٹ کو بنانے والی ایک کنسٹرکشن کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اس پروجیکٹ کے اندر فائر پروٹیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایس او پی فالو نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ائرپورٹ کی اوپر تھرمل پائپس کو پہلے غلط طریقے سے انسٹال کر دیا گیا پھر کئی دیواروں کو توڑنا پڑا صرف ان تھرمل پائپس کو صحیح طریقے سے انسٹال کرنے کے لیے ان تمام پرابلمز کی وجہ سے یہ ائرپورٹ کمپلیٹ ہوا سال دو ہزار بیس کے اندر اور اس ائرپورٹ کی کنسٹرکشن میں ٹوٹل بجٹ لگا 8.3 بلین ڈالرز کا یہ ائرپورٹ رننگ حالت میں تو آ چکا ہے لیکن ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ ائرپورٹ لمبے عرصے تک سروائیو نہیں کر پائے گا اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیوچر میں مزید ایسی مزیدار انٹرسٹنگ ویرڈ مستیریس فنی انفرمیٹیو فل آف نالج فیکٹس بیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز پر بھی کلک کر دیں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں